خلاف اس حکومت کو گرانے کے لیے ایک مارچ کرنے جا رہے ہیں ایک پوری اعتجاجی تیری کا پناہ اس کر رہے ہیں اور ایک زمنی الیکشن ہو رہا ہے اور اس الیکشن میں آپ اس اتحاد کے ایک امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ کتھ کتھلی حکومت ہے اور ان کے نمائندے جو ہیں وہ سیلیکٹڈ ہیں اور دوسری طرف آپ ایک ایسے نمائندے کو جو سیلیکٹڈ حکومت کا نمائندہ ہے اس کا اتحادی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں نصار کھوڑو صاحب نے جو بات کہی ہو بہت جائز بات ہے ممکن ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہاں کی جو مقامی قیدہ تھے انہوں نے گمراہ کیا ہو انہوں نے صحیح ان کو نہ بتایا ہو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات پر نوٹس لینا چاہیے کہ صرف ایک زمنی الیکشن کی نشست کے لیے ان کی جماعت کس طرح پی ٹی آئی اور جی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہی ہے اور ایک ایسی جماعت جو آپوزیشن میں ہے جس سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی سپورٹ کرے جس حکومت سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم حکومت یہاں ان کے مارچ کو فیشلٹیٹ کرے اس حکومت کے اور اس جماعت کے امیدوار کے ہم مخالفت کر رہے ہیں دیکھیں ابھی تک میرے علم نہیں ہے اگر کہ ہوا ہو لیکن مجھے آفیشلٹی اس کا علم نہیں ہے ہم نے جو بات پارٹی میٹنگ میں تیہ کی تھی جس کو پھر میڈیا کے ساتھ نے شیئر بھی کیا وہ یہ ہے کہ اگر وہ کراچی سے روانہ ہوں گے تو کراچی کی پارٹی جس کا میں صدر ہوں ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان کو یہاں سے رخصت کریں گے ان کی روانگی کا جو ایک کارواں ہوگا اس میں شریک ہوں گے لیکن ہم ان کے ساتھ آگے جائیں گے نہیں وہ اگلے اسٹیشن پر اگر چھٹا سے جاتے ہیں تو وہاں چھٹا کی جو پارٹی کی تنظیمیں ان کو ویلکم کرے گی اگر حیدر آباد کے راستے سے جاتے ہیں تو جام شوروں میں حیدر آباد میں لوگ ان کو ویلکم کریں گے اور اگر تقریر ہیں وہ کریں گے تو ہم تقریر میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اس طرح یہ سلسلہ پورے پاکستان میں چلے گا جہاں تک چیرمن بلال پوٹوزرداری صاحب کی بات ہے انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ کہیں شریک ہوگی لیکن اگر متحدہ اپوزیشن کا کسی ایک شہر میں کسی ایک مقام پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی وہاں کوئی جلسہ ہونا ہے اس سے اپوزیشن کی قیدت میں خطاب کرنا ہے تو ممکن ہے بلاوت صاحب وہاں جا کے تقریر کر لیں لیکن یہ سارے ڈیپینڈ کرتا ہے جب تمام جماعتیں اپوزیشن کی اتفاق کریں اور اس کے بعد کوئی اعلان ہو ہمیں اعتماد میں نہیں ہے بہتری اعلان میں ڈینکیو ارمیز